جنابی سپیکر صاحب یہ تین سالوں میں جتنے ہماری آواز تھا ہم لوگوں نے اسیملی فورم روڈوں میں آتا کہ آخر جیلوں میں ہم نے پندرہ دنوں پوزیشن میں جیل میں گزارے مگر اپنے موقع میں ڈٹ کے کڑے ہیں انشاءاللہ اور ڈٹ کے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی کامیابی انشاءاللہ پوزیشن کی ہوگی جنابی سپیکر صاحب انشاءاللہ ڈسٹک واشک جو تاثیل ماشکل ہے یران بارڈر کے ساتھ لگتا ہے وہاں پہ عوام کا روزگار بارڈر کی اوپر ہے جنابی سپیکر صاحب کیونکہ بارڈر پچھلے تقریباً پانچ دس سالوں سے کھلے تھے عام درفت کاروبار کے روزگار ایک گورنمنٹ نے ملازمت کے دور کے باتے اس لوگوں کو ایک اسکیمات ایک علاقے کے اجتماعی کام اس نے نہیں کیا جنابی سپیکر صاحب جو در ہے وہاں پہ اچھا اس طرف چاغے کا گوالشتاب راجے ہے جنابی سپیکر صاحب یہی روزگار پیٹرول اور ڈیزل سارے عوام کے کاروبار اسی پیٹرول اور ڈیزل کی اوپر ہیں جنابی سپیکر صاحب اگر گورنمنٹ بلوچستان اگر اس کو بند کرنا چاہتا ہے برائے مہربانی عوام کے لیے کوئی ملازمت کوئی روزگار کے لیے وہ کول دے یا روزگار دے دیں جنابی سپیکر صاحب اگر جنابی سپیکر صاحب روزگار نہیں دے سکتا ہے برائے مہربانی یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ پانچ پانچ پوائنٹ ہے اس لوگ کو کول دیا جائے کیونکہ جنابی سپیکر صاحب ڈسٹک خاران واشک نوشکے اور تمام کوئٹہ کے کتنے بندے ہیں روزگار کے وہاں پہ آتے ہیں کاروبار کے لیے جنابی سپیکر صاحب مہ سیوان سے آپ سے بڑے امیدیں وابستہ ہے جنابی سپیکر صاحب اس بارڈر کے لیے خدا رہا مجھے دن میں میں کہتا ہوں چار سو پانسو فون زیادہ آتے ہیں کہ آپ علاقے کے ام پی اے آپ ہمارے آواز اٹھائیں ہم کیا کریں ہم کان جائے ہمارے آپ پاس اور کوئی روزگار ہی نہیں ہے جنابی سپیکر صاحب مہ آپ سے اس سیوان سے خدا رہا یہ بارڈر چاہے ماشکیل ہو پنجگور ہو چاہے تربت ہو چاہے چمن ہو چاہے دفتان ہو خدا رہا یہ بارڈر کو لیں یہ عوام کام پہ جائے خدا نہ خواستہ جنابی سپیکر صاحب خدا نہ خواستہ اگر یہ بارڈر اس طرح ہو جائے اسی پیٹ کے خاطر عوام مجبور ہوکے قتل و غارت بھی کرے گا چوری بھی کرے گا وارداتے بھی کرے گا پھر یہ امارے نہیں پورا بلوچستان پورا پاکستان کے کنٹرول سے یہ امارے بس سے باہر ہے جنابی کی سپیکر صاحب خانہ جنگی بھی شروع ہوگا اور اگوا برائے تعوان بھی ہوگا پہلے سی بلوچستان کی حالت بہت خراب ہے جنابی سپیکر صاحب میں جنابی سپیکر صاحب آخر میں میں آخر میں جنابی سپیکر صاحب کور کمانڈر جنرل سرفراز صاحب سے پرزور اپیر کرتا ہوں پرزور اپیر کرتا ہوں خدا رہی ہمارے بارڈر کو کھولیں ہمارے روزگار کا مہاشی یہی زندگی ہے اور کوئی سہارا نہیں ہے یہ گورنمنٹ نے تیس سالوں میں ایک ملازمت نہیں دیا ایک ملازمت تو مجھے دکھا دیں کہ میں نے دیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اللہ نے زندگی دیا جنابی سپیکر صاحب اللہ نے زندگی دیا آپ خود دیکھ لیں گے آگے بات کرنے کا مناسب نہیں ہے شکریہ رکھے سالوں میں ہمارے جتنے آواز تھا جنابی سپیکر صاحب یہ تین سالوں میں جتنے ہماری آواز تھا ہم لوگوں نے اسیملی فورم روڑوں میں آتا کہ آخر جیلوں میں ہم نے پندرہ دنوں پوزیشن میں جیل میں گزارے مگر اپنے موقع میں ڈٹ کے کڑے ہیں انشاءاللہ اور ڈٹ کے رہیں گے انشاءاللہ کامیابی انشاءاللہ ہماری ہوگی کامیابی انشاءاللہ پوزیشن کی ہوگی جنابی سپیکر صاحب انشاءاللہ شکریہ